اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سرچ انجن کس طرح کے ہیں کتنے ٹائپس کے ہیں اور وہ کیسے کیسے یوز ہوتے ہیں بہت سارے سرچ انجنز آپ دیکھتے رہتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں بہت سارے سرچ انجنز آپ دیکھ چکے ہیں جو اب آپ نہیں دیکھتے ہیں ہم مزید ڈیٹیل میں جائیں گے کہ کتنی ٹائپس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں سرچ انجنز کی اور اس میں وہ کیا کیا رول پلے کرتے ہیں سرچ انجنز جیسے میں نے پہلے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ سی او سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں تین چیزیں بڑی اہم ہیں سرچ جس پہ ہماری بات ہو چکی ہے سرچ انجن جس پہ ہم ابھی بات کریں گے اور دین آپٹیمائزیشن جس پہ باقی پورا ہم ڈسکشن کرتے رہیں گے لیکن سرچ انجنز کیا ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں وہ اس پہ ہم مزید ڈسکس کریں گے کہ فور ایکزامپل آپ کو آپ نے اگر کوئی میپس پہ سرچ کرنا ہے تو آپ گوگر مائپس پہ جا کے سرچ کرتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ طرح کے سرچ انجن ہے اگر آپ نے ویڈیو سرچ کرنی ہے تو آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرتے ہیں اگر آپ نے کوئی اور انفرمیشن سرچ کرنی ہے تو اس کا ایک ڈیفرنٹ سرچ انجن ہے وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے انفرمیشن بڑھتی جا رہی ہے اس کی کٹیگریز بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور اس سب چیزیں انسان کی بہتری کے لیے انسان کو آسانی پہنچانے کے لیے یہ ساری چیزیں ٹیکنالوجی ہمیں سہولت پروائیڈ کرنے کے لیے مزید مزید اعجادات کرتی جا رہی ہیں جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تقریباً یہ کچھ مین ٹاپکس لکھے ہوئے ہیں جس میں کافی ساری ٹائپس ہیں سرچ انجن کی جنرل سرچ انجن ہے جس میں گوگل یا بینگ یا ایسے دوسرے جو جنرل سرچ انجن جو سب کچھ سرچ کرتے ہیں وہ موجود ہیں پھر بہت ساری سرچ انجن ہیں جو صرف ویڈیو سرچ کرتے ہیں جیسے کہ یوٹیوب ایک بڑا سرچ انجن ہے اس میں صرف ویڈیوز آپ سرچ کر سکتے ہیں ایمج سرچ کے لیے آپ گوگل ایمجز پہ جاتے ہو آپ گوگل ایمجز پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ایمجز آپ کو چاہیے ہیں تو آپ گوگل ایمجز پہ سرچ کر لیتے ہیں بک سرچ کے لیے گوگل ایک ڈیفرنٹ بک سرچ بنائی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے سرچ انجن ہیں جو صرف بکس یا بکس کے ٹائٹلز یا اس کے منسکریپس اس میں انفرمیشن یا ریسرچ کے لیے جو لوگ سرچ کرتے ہیں وہ بکس سرچ انجن یوز کرتے ہیں اسی طرح سے آڈیو سرچ انجن ہیں پھر لوکیشن سرچ انجن جیسے گوگل میپس کی بات ہوئی ابھی داکومنٹ سرچ انجن بہت سارے ہیں فر ایکزمپل کہ آپ سلائٹ شیئر کی بات کریں تو اس میں صرف پاور پوائنٹ سلائٹ یا دوسری سلائٹ یا پیڈی ایف ڈاکومنٹس اویلیبن ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو ڈاکومنٹ صرف انڈیکس کرتی ہیں اور آپ اگر صرف ڈاکومنٹ سرچ کرنے ہیں تو آپ صرف ڈاکومنٹ سرچ کرنے کی ڈاکومنٹ سرچ انجن پہ جا سکتے ہیں اسی طرح سے جابز کے سرچ انجنز ہیں جہاں پر آپ کو صرف جابز ملتی ہیں وہاں لوگ جابز پوسٹ کرتے ہیں آپ جابز سرچ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بلاغز دیکھیں q&a سرچ دیکھیں q&a بیسیکلی questions and answers جو آج کے دور میں ایک نئی طرح کی ایک information produce ہو رہی ہے کہ لوگ questions and answers لکھتے ہیں اس پہ ہم مزید ابھی بات کریں گے پھر patents ہیں legal search کے لیے لوگ patent سرچ کرتے ہیں legal lawsuit سرچ کرتے ہیں لوگوں کے سرچ کے اسیلف ایک بہت سارے platforms آگئے ہیں جس میں company ہیں for example کسی company کو use کرنا ہے آپ نے کسی company کو دوننا ہے کسی company کے CEO کو دوننا ہے تو آج کے دور میں ایسے search engine موجود ہیں جو ان searches کو help out کرتے ہیں اسی طرح سے business directories ہیں business جو آپ کی for example جس طرح telephone کی ہوتی تھی پہلے وہ directory آپ کو ملتی تھی اب digital پہ بھی اس طرح کی directories موجود ہیں جہاں پر آپ جا کے صرف business کی information یا business کی categories یا مختلف طرح کے businesses کو search کر سکتے ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارے search engines صرف ایک typical search engines کے تحردی کام کرتے ہیں ان کے different wings بھی ہو سکتے ہیں ان کی different شاخیں ہو سکتے ہیں for example google google میں اگر آپ search کریں تو وہ image بھی search کرتا ہے لیکن general search میں jobs, videos, audios سب چیزیں google کے اندر بھی search ہو سکتی ہیں لیکن بہت سارے general search engines کے ساتھ بہت سارے specific search engines بھی ہیں تو ہماری understand کرنا ہوتا ہے کہ ہم جب search کی بات کر رہے ہیں تو ہم کس طرح کی search کی بات کر رہے ہیں ہم کس engine کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہر engine کے اپنے parameters ہو سکتے ہیں ہر engine کے اپنی different qualifications ہو سکتی ہیں website کو index کرنے کے لیے content کو upload کرنے index کرنے کے لیے تو ان چیزوں کو understand کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان کو اس کے مطابق ہم اپنی information کو ڈھال سکیں سو ان سب search engines کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو سب سے important search engine جو دنیا بھر میں مانا جاتا ہے وہ ابھی تک google ہے google کافی عرصے سے کافی popular ہے اس کے google کی جو فوقیت ہے وہ باقی search engines پہ بہت زیادہ ہے کیونکہ google itself وہ ساری products کو merge کر کے اس کی information collect کرتا ہے جس میں maps جسے میں نے ذکر کیا youtube google کا ہے اس میں different images google search کرتا ہے تو google کی no doubt بہت ساری reasons ہیں number one ہونے کی اور دنیا بھر میں یہ number one کہلائے جاتا ہے so آج google کی جو searches ہیں latest track کے مطابق وہ hundred billion monthly searches ہیں hundred billion searches کا مطلب یہ ہے کہ there are hundred billion opportunities to rank for your content so google میں کافی زیادہ searches ہیں اور یہ بہت بڑا search engine ہے بہت بڑا search volume ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ google ہی واحد search engine ہے google کے علاوہ بہت سادہ search engines اور بھی موجود ہیں for example bing جو microsoft کا search engine ہے جو msn سے change ہو کر msn کی technology کو upgrade کر کے microsoft نے اس کا نام bing رکھا اور bing.com basically microsoft کا search engine ہے جو google کے competitively US کے اندر تقریبا bing کا تقریبا 30% کے around share ہے usage کا جس میں بہت ساری لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ share basically اس لیے ہے کیونکہ microsoft windows کے ساتھ bing by default ایک search engine جاتا ہے آپ کے انٹرل ایک سپورر میں bing by default search جاتا ہے اور microsoft کے اپنی بہت ساری پرادکٹس ہیں اس کے اندر bing by default as a search جاتا ہے لیکن اس کے باوجود کہ bing ایک دوسرا بڑا search engine ہے US کے اندر صرف باقی جنگوں کے start سمارے پر موجود نہیں ہیں لیکن google کے پاس پھر بھی 70% کی against like 70% کے around ان کے پاس google کے پاس market share ہے لیکن اگر آپ search volume کی بات کریں تو bing سے بڑا search engine youtube ہے youtube کو ہم normally search engine نہیں سمجھتے youtube کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ویڈیو کی ویب سائٹ ہے لیکن youtube itself search engine category میں دوسرے نمبر میں فال کرتا ہے based on its number of searches so youtube کے اوپر جتنی searches ہوتی ہیں google کے بعد youtube is basically the second biggest search engine in terms of searches per day so youtube کے اوپر تقریبا تقریبا 75,000 ویڈیوز ایک سیکنڈ میں دیکھی جاتی ہیں students 75,000 ویڈیوز are watched on youtube per second یہ آج کے starts ہیں maybe یہ in future change ہو جائیں لیکن اس وقت youtube's second بڑا search engine ہے ایک اور category ہے ہمارے پاس information کی جس میں لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں بہت سارے اور وہ سوالوں کے جواب بھی دوننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک سوال ہوتے ہیں جن کے جواب آپ کو نہیں پتا لیکن آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جا کے کہاں سے بات کریں اس سے پوچھیں تو آپ کیا کرتے ہیں ایک اور ویب سیٹ ہے کورا کے نام سے کورا کیا کرتی ہے کورا میں آپ جاتے ہیں اس میں صرف سوال اور جواب ہیں جس کو کچھ پتا نہیں ہے وہ جا کے ایک سوال لکھتا ہے اور باقی community جن کو وہ پتا ہے وہ اس کو جواب دیتی ہے اس سوال جواب کی ویب سیٹ کے تحت وہ ایک بہت بڑا میڈیم بن چکا ہے اور ضروری نہیں کہ آپ نے جو سوال سوچا ہے وہ پہلے آپ کو ہی سمجھ آیا اس آپ سے پہلے ہو سکتا ہے کہ دس پندرہ بیس یا کتنے ہزار لوگوں نے وہ سوال پوچھا ہوگا سوچا ہوگا انہوں نے جب کورا پہ لکھ لیا تو آپ گوگل میں اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں لیکن کورا کے اندر بھی جا کے اگر آپ اپنے سوال لکھ دیں تو آپ کو ریزلٹس میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جیسے سوالات آپ کے سوال جیسے سوالات یا اس سے ملتے جلتے سوال کتنے لوگوں نے پہلے پوچھے اور ان کے جواب میں لوگوں نے کیا انفرمیشن دی اسی کے تحت اگر ہم بات کریں تو ریجنل سرچ انجن بہت امپورنٹ ہے فر ایکزمپل چائنہ میں گوگل چونکہ دنیا میں نمبر ون ہے لیکن چائنہ میں نہیں ہے چائنہ میں لوگ پسند کرتے ہیں بیدو بیدو چائنیز سرچ انجن ہے جو کہ صرف چائنہ میں چلتا ہے most of the times چلتا ہر جگہ پہ ہے لیکن چائنہ میں بہت زیادہ پاپلر ہے بیدو ایک لوگل سرچ انجن ہے اس کے ساتھ اگر ہم نیکس ایک اور سرچ انجن ہے جس کا نام انٹرنیٹ آرکیف ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ ویب سیٹ ہے جس میں دنیا بھر کی انفرمیشن کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آرکیف بنائیں آرکیف کا مطلب اب ایک لائیبیری کی طرح ایک کیٹالوگ مینٹین کر رہے ہیں تو فور اگزمپل آپ کی ایک ویب سیٹ آج یہ گے اگزسٹ کرتی ہے لیکن اگر وہ ڈیلیٹ ہوگی ہے اور اب وہ اگزسٹ نہیں کرتی ہے آپ کو انٹرنیٹ آرکیف میں اگر وہ سنیپ شوٹ انہوں نے لیا ہوا ہے اس ویب سیٹ کا تو آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں آپ کو صرف جا کے یہ کرنا ہے کہ آپ انٹرنیٹ آرکیف پہ جائیں گے اپنی ویب سیٹ لکھیں گے وہ ویب سیٹ سرچ کریں گے اور وہ آپ کو کیلینڈر دکھا دے گا کہ اس نے وہ ویب سیٹ کتنی کتنی دفعہ اور کس کس دن اس نے انڈیکس کی تھی آپ کسی بھی سناپ شوٹ میں فور اگزمپل آپ نے پچھلے سال میں ڈیسمبر یا اسے نومبر مطلب جتنا آپ نے پیچھے جانا ہے جب انہوں نے فرس ٹرم اس کو دیکھا اور جب انہوں نے ویب سیٹ جو اپ ڈیٹ ہو گئی ہیں ان کا پرانا ورزن دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسی دکھتی تھی یا وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں آپ انہوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیسا تھا آپ انٹرنیٹ آرکائیف سرچ انجن پر جا کر صرف وہ انفرمیشن سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور سرچ انجن ہے ڈگ ڈگ گو کے نام سے یہ سرچ انجن بیسیکری پرائیویسی فوکس سرچ انجن ہے باقی سرچ انجن کیا کرتے ہیں آپ کی حیبیٹس ٹریک کرتے ہیں انہوں نے پیسے بنانے ہیں تو وہ آپ کی حیبیٹس ٹریک کر کے آپ کو ریلیونٹ ایڈز دکھاتے ہیں ڈگ ڈگ گو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرائیویسی آپ کی کامپرومائز نہیں کرنی وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو پرائیویسی فرسٹ آپشن دیتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کریں آپ کی انفرمیشن صرف آپ ہی جان سکتے ہیں سو یہ ایک آورویو تھا کہ کتنے سرچ انجن کس کس طرح سے آویلیبل ہیں لیکن ہم جو فوکس کرتے ہیں وہ ہم صرف گوگل کے اوپر فوکس کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ایسی او جب ہم بات کرتے ہیں جب کلائنٹ ہم سے بات کرتے ہیں تو ایسی او is mostly ڈرائیو ٹوورڈز گوگل لوگ زیادہ در گوگل سپیسیفک ایسی او مانگتے ہیں ایسی او ہر سرچ انجن پر ہو سکتی ہے سرچ انجن اپنیزیشن کا مطلب سرچ انجن کے مطابق اپنی ویب سائٹ یا پی چیزوں کو اپٹیمائز کرنا ہے وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی سرچ انجن پر ہو سکتی ہے لیکن صرف ہم جو مینلی کام کرتے ہیں وہ گوگل کے ایراؤنٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ صرف گوگل کے لیے ایسی او کر لیں تو باقی بھی ایسی او ہو سکتی ہے آئی ہوپ کہ اس ویڈیو میں آپ کو کافی زیادہ سمجھ آئی ہوگی کہ سرچ انجن کتنی ٹائپس کی ہیں اور ہم اس کو کس کس طرح سے یوٹیلائز کریں گے لیکن موونگ فارورڈ ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ تر گوگل کے ایراؤنٹ یا بڑے سرچ انجن جساں گوگل بینگ اس جیسے سرچ انجن کے ایراؤنٹ ہم بات کریں